بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز پونزی سکیم کی طرح چلنے والی کمپنیز کے اوپر لبکشائی کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک بڑے ہاؤزنگ پروجیکٹ کے متعلق بتائیں گے کہ جیو ٹیکس چور نکلیں اور اس کے جو مالک ہیں چیف ایکزیکٹی کے آفیسر ہیں تارک حمدی ان کا نام ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ پراپٹی کی دنیا میں ریولیشن لے کے آئیں گے یعنی کہ انقلاب لے کے آئیں گے تو وہ اتنا بڑا انقلاب پراپٹی کی د ٹیکس چوری میں پکڑے گئے یعنی کہ نو عرب روپے کے ٹیکس چور وہ نکلے تارک حمدی کے نام سے شاید کئی لوگ واقف ہوں کئی واقف نہ ہوں کیونکہ وہ جنئر تھے پھر وہ مارکیٹنگ میں آئے وہاں پہ مختلف ہاؤزنگ پروجیکٹس کی مارکیٹنگ میں جس طرح ان کا میں نے انٹرویو سنا انہوں نے کہا جی میں مارکیٹنگ منیجر رہا اور پھر انہوں نے ایک ایٹین ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کیا یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایٹین ہاؤزنگ پروجیک نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بلکل قریب واقعہ ہے اور نو ڈاؤٹ کہ چھ سو ایکڑ پر محیط ہے ایٹین ہاؤزنگ پروجیکٹ اگر میں بات کروں اس پروجیکٹ کی تو یہاں پہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ان کے ہیڈ آفیس پہ چھاپا مارا وہ چھاپے کے دوران کیا کچھ ہوا وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے لیکن جو یہ ایٹین ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے اس میں بڑے بڑے جو بیورو کریٹس ہیں بڑے بڑے نام بڑے ب� ہاؤز ہیں یہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں کیونکہ نو سو چھہتر اپارٹمنٹس بنائی جا رہے ہیں ایک ہزار اٹھ سٹھ ویلاس بنائی جا رہے ہیں گوف کلب یہاں پہ بنایا جا رہے ہیں اور پوائنٹ فائیو سے آٹھ کنال تک کے جو فارم ہاؤزیز ہیں وہ بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں لیکن اتنا بڑا پروجیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس کے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں تارک حمدی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھ کہ وہ پراپٹی کی دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہیں اور وہ انقلاب اس شکل میں آیا کہ وہ ٹیکس چور نکلے انہوں نے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے دو دن قبل ان کے ہیڈ آفیس پر چھاپا مارا اور چھاپا ایڈیشنل ڈیریکٹر کی سربراہی میں مارا گیا جن کا نام جو سامنے آیا ہے توقیر احمد نام ان کا سامنے آیا ہے انفورسمنٹ آفیسر تھی سوبیا انم ارسلان تارک عدیل احسن انہوں نے چھاپا مارا اور اس چھاپے کے دوران ظ جو ٹیکس چور ہوتے ہیں فراڈی ہوتے ہیں نوسرباز ہوتے ہیں یہ مزہمت بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ انہوں نے تو صرف آڈر روبے کرنا ہوتا ہے جو مالک آڈر کرتا ہے لیکن اس دوران وہاں پہ جو ریکارڈ تھا وہ تمام ریکارڈ ضبط کیا گیا اور پنجاب ریونیو اتھارٹی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس ایٹین ہاؤزنگ پروجیکٹ کے اوپر پہلے مکمل کام کیا گیا ہمیں ثبوت ملے تھے کچھ شوائد سامنے آئے تھے کہ یہ ٹیکس چ اور ہے اس کے بعد ہماری ٹیمیں اس کے اوپر کام کرتی رہی ہے اور بعد جب ہم نے اپنا ہومورک مکمل کیا تمام کاروائی جو ہے وہ اپنے انڈ تک انہوں نے مکمل کی اس کے بعد یہاں پہ ایک چھاپا مارا گیا چھاپے کے دوران وہاں پہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ایٹین ہاؤزنگ پروجیکٹ کا جتنا بھی ریکارڈ تھا وہ تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ بتایا گیا کہ ایٹین ہاؤزنگ پروجیکٹ کے جو چیف ایگزیکٹ آفیسر ہیں تارک حمدی وہ ٹیکس چوری میں ملوث نکلے ہیں اور نو ارب رویہ یہ نو ارب رویہ ناظرین کے جو ریکارڈ سامنے آیا اس ایک انیشیل ہمیں بتائی گیا کہ نو ارب رویہ کی ٹیکس چوری یہ پکڑی گئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایٹین ہاؤزنگ پروجیکٹ کا جو یہاں پہ ویلاز ہیں یا اپارٹمنٹس ہیں وہ بھی بہت مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں لیکن ایک جانب وہ ریولیشن لے کے آ رہے تھے تارک حمدی اور دوسری جانب وہ ٹیکس کا مطلب یہ تھا کہ تارک حمدی صاحب کا کہ وہ پرابٹی کی دنیا میں انقلاب جو لائیں گے وہ ٹیکس چوری کے زمرے میں سامنے آئے گا کہ وہ ٹیکس چوری کریں گے تو وہ ایک انقلاب سامنے آئے گا اب یہاں پہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب ریکارڈ ضبط کیا گا پجاب ریونی آتھارٹی کی جانب سے تو اس کے بعد کئی کالز آئیں کئی بڑے بڑے آفیسرز نے بھی کالیں کی کہ کہاں پہ آپ نے ایک بڑے مگرمچ کو ہٹ ڈال دیا جس طرح بیریہ ٹا� ان کے جو مالک ہے ملک ریاض ان کے خلاف کوئی کاروائی کرتا ہے کیونکہ ملک ریاض تو اکثر آپ پروگرامز میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جہاں پہ ان کی فائل کوئی پھستی ہے تو وہ اس فائل کو پیئے لگا لیتے ہیں اب پیئے اندہ سینس یعنی کہ وہ پیسہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اب ناظرین یہ نو ارب روپے کی ٹیکس چوری جو پکڑی گئی ہے اب اللہ کرے کہ ایٹین ہاؤزنگ پروجیکٹ کے جو چیف ایکزیکٹک آفیسر ہے تارک حمدی وہ ٹیکس پی کر دیں لیکن ہونا کیا ہے ہوگا یہی کہ جو اس طرح کے بڑے بڑے مگرمہ چھوتے ہیں جو اتنا بڑا ٹیکس چور بھی ہو سکتا ہے اس کے لنکس بھی اچھے بلے کافی لمبے ہوں گے اب ہوگا کیا کہ وہ مختلف جگہ پہ کالز گمائے گا اس کے بعد جس افیسر نے چھاپا مارا ہوگا اس کی ٹرانسفر کر دی جائے گی لیکن ابتدائی چھانبین کے دوران یہ بات جو سامنے آئی ہے اور ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سو افیس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی لیگل ٹیم بھی ہوتی ہے اور وہ لیگلی بھی جو ہیں اس کے اوپر لڑتے ہیں کہ یہ ٹیکس جتنا سے زیادہ کم سے کم ہو سکے لیکن نو ارب روپے کا ٹیکس چور اب کیا وہ قومی خزانے میں نو ارب روپے جمع کروائے گا یا وہ عدالتوں کا سہارا لے گا یا پھر ہوگا کہ جس افیسر نے چھاپا مارا ہے اس کی ٹرانسفر ہوگی یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن جو ریولویشن لے کے آرات تارک حمدی صاحب وہ سام نیہا گیا ہے کہ وہ ایٹین ہاؤزنگ پروجیکٹ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر نو ارب روپے کے ٹیکس چور نکلے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا پنجاب حکومت اور کیا وفاقی حکومت اس آفیسر کو کوئی انام دے گی یا اس کا کسی جگہ پر ٹرانسفر کر دیا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ